اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر لوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رمے اپنے زمان میں رکھے آمین ثم آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کو بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ یعنی والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں بھی بھلے جنگیں مٹے تازے ہیں اور سنائے خوش خورم ہے آج میں بات کروں گی کہ آباس بھی لے آیا آنایہ فادمہ کو اور میوش کو تو ما شاء اللہ سے اس کی والدہ نے جو حیثیت اس کے مطابق اپنی بیٹی کو رکست کیا اور جب بیٹی رکست ہویا تو رو رہی تھی ظاہر ہے جو ماں ہوتی ماں کے جتنے بھی بچے جتنی بھی بیٹیاں ہو تو ہر بیٹی کی اپنی محبت ہوتی لیکن اس کی ایک بیٹی ہے تو انہوں نے جتنا بھی وہ خدمت کر سکتی تھی انہوں نے اپنی بیٹی کی خدمت کی اور جو بھی دے سکتے تھی غریب تو نہیں ہے ماشاء اللہ سے ہے تو ٹھیک ٹھاک لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دل بھر کے ہر چیز لیکن مجھے افسوس پھر بھی اس ٹبر پہ ہوا کمنٹ بھی آئی ہوئے تھے کہ یہ لوگ جب لینے گیا آباس تو اس نے ایک کلو مٹھائی کو وقت نہیں ڈالا جب بچی ہوئی ہے انہوں نے وہ جو تھا عبدالغفار کا جو بھائی ہے ایکیا اس کا نم بلال ہے اس کے لیے بھی مٹھائی انہوں نے عثمان لے کے گیا اپنے باپ کے ساتھ جا کے کہ میں نے مٹھائی اس کو بھی دینی ہے اب بھی مطلب کہ جب یہ لینے گیا ہے یہ خالی ہاتھ بندہ گیا ہے تو وہاں سے میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں عثمان نے جا کے مٹھائی کھری دیا مجھے لگتا ہے بہن کے ساتھ بیجی ہے اور جی چاچو علی بھی ایک کھا جا رہا تھا ہمیرا کا آرڈر تھا میرے کھا کے بھیجنی ہے تو جی ادھر ان کے لیے انہوں نے سیو اور کیلے لیا ہے اس نے کہا چاچو جی ادھر انہوں نے مٹھائی نہیں کھانی تو ان کے لیے فروٹ لے رہے ہیں یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب بیٹی والوں پر اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے حالکہ جب اللہ تعالی نے دیا ہے دیکھیں انہوں کو اللہ تعالی نے دیا ہے یہ کر رہے ہیں یہ رواجوں نے یہ رسلوں نے جن کے مطلب ماں باپ نہیں دے سکتے جن کے ماں باپ غریب ہیں پھر انہوں نے کہنا انٹیلو اورمالی کیس کی ماری ہے تو پاکستان میں زیادہ حالات کے مارے ہوئے لوگ ہیں تو جن کے پاس نہیں آنا پھر ان کی بیٹیوں کو بچاریوں کو بہت باتیں سننی پڑتی ہیں دیکھیں کیونکہ سیلریز نہیں بڑی پہل انسان پانچ سو کا پر ٹورڈل واتا تھا تو اس کا ہفتہ گزر جاتا تھا بلکل ابھی میں اپنے بھائی کی بات کریں کیونکہ اس کے پاس بھائک ہے تو رات پہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں پانچ سو کا پر ٹورڈل واتا ہوں تو ماما دوسرا دن کرنا ہوتا ہے دوسرا دن بھی نہیں حالکہ آفیس جانا ہوتا ہے آفیس سے ادھر آنا ہوتا ہے آفیس کے بھی کام کرنا ہے تو جو آفیسر ہیں وہ ان کو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ تم پٹرول کے پیسے لے لو وہ کہتے ہیں ہمیں ویسے ہی شرم آتی ہیں حالکہ ان کی ماشاءاللہ سے ڈھائی تین تین لاکھ تنخواہ ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ چھوٹے ورکر ہیں یا بچے ہیں بندہ ان کو پانچ سو دار دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں خود مانگتے شرم آتی ہے کہ ہم کہا جی سر اے منو ہوں تو دو سر پیادے ہو میں پٹرولر ڈلواؤں ہوتے جا کے لے کے ہوں بچے ہیں ان کو اپنی آفیسر جو ہوتے ہیں بڑے ان کے ہوتے ہیں ان کو خود سے شرم آتی ہے کہ نہیں ہم نے کبھی ان سے چھوٹی بھی لینی ہے یا بیسے بندہ اچھا نہیں لگتا تو وہی میں کل میرے ساتھ جب گیا نا تو تین سو کے اور کتنے کا بتا رہا تھا پٹرولر بھی ماما یہ چار سو تک جانا ہے اور یقین کرے سیلنیاں نہیں بڑھی بتا نہیں کیا ملک کی سائر پہ جا رہا ہے تو ہم جیسے لوگ جو ہم سے بیچارے بہت نیچے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی کھانے کنی انہوں نے بیٹیوں کو کیا دینا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ان کی بیٹیوں بیچاریوں کو باتیں سننے پڑتی ہیں تو یہ تو نہائی تھی کنجوس خصیص لوگ ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے ماما آپ دیکھیں جو ماں ہوتی نے اس کو بیٹی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ہے بشاری نہ چھلانا ہاتھ اس کی ماں کیا کچھ نہیں کرتے اور یہ جو ماں جی ہیں انہوں نے چھک گیا جو دوست کو ٹمروائر ہاں جی وہ سمیرا نے پیسے مام لیا سمیرا نے پیسے مام لیا سمیرا جو وہ کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ وہ مسات گئی ہوئی تھی اس نے پوپیوں کے لئے کچھ لینے نہیں دیابا جی کو شرف اپنی دو تین بہنیں یاد رکھی ہیں اور یہاں اس کے بچوں کے لئے چیزیں لے لیے وہ جو بیٹ ادھر ہے منور بیرے کی بھائی ہے جو اس کے لئے کچھ بھی نہیں دیابا ان کے لئے کچھ بھی نہیں دیابا اور مجھے کمنٹ بھی آیا تو ان کا ایک ہی ایک ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ خاص نہیں لیا کچھ نہیں لیا ہیبا کے ہاتھ کجورے بیجی ہیں اور یہ نہیں کہا کہ یہ نانی کو دے دینا لکہ اس کی سکی ممانی ہے تو کیایتی میری تھی رج رج کھائیں ہیتی میری تھی ممانی ہے تو زیادہ سے دکھائیں سبک زیادہ یاد ہوگا تو ادھر جو فیاض صاحب ہیں وہ ہر چیز کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے جیسے ہمہرہ نے کیا ہوا تو ادھر کمنٹ بھی آیا ہوتا ہے کہ فیاض صاحب آپ نا خودی آبا جان کے ساتھ ہمہرہ بھی کہا رہا تھے کیونکہ تُو نے پورے گھر کو کنٹرول کیا اپنے حکم بے بغیر ہیتے ہیں ہمہرہ جو ان کے ساتھ جانے دیتے ہیں ہاں جی تو یہ ہے کہ مطلب سمہرہ جو ہے سمہرہ کے لئے بھی کمنٹ آیا ہوا تھا کہ نا اس نے وہ تاہرہ بھی تو بہت سوبر ہے نا تاہرہ تو بولی نہیں ہے کسی چیز میں تو یہ جو ساتھ بیٹھی اپنی مبالدہ کو بھی اس نے کچھ نہیں دکھانے دیا سارا کچھ اپنی ہاتھوں میں لے کے بیٹھ گئی اور اے تولے لے اے تولے لے اور ان کو جائے نماز لے بیٹھ میں تک نہیں آتی پتہ نہیں یہ کس طرح نماز بھی پڑھتے ہوں گے جائے نماز کو ہمیشہ پہلے فل لمبی کو بند کرو پھر ایک دوسرے کے اوپر رکھو کہ جہاں آپ کا سجدہ آتا ہے نا وہاں آپ کے جو پاؤں آتے ہیں وہاں جگہ ایک دوسرے سے نہ ملے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں یہ کیا دکھانے بیٹھ جاتے جو تو بس یوٹیوبر بن کے بیٹھ گئے ہر چیز دکھانے اور ایک ایک چیز کی ویڈیو ایک ایک تشویر کی ویڈیو بن رہی ہے ایک ایک چیز کی ویڈیو بن رہی ہے تو پھر سمیرا کہتی ہے مجھے لوگ نراز باتیں غصہ اس کو آتا ہے مجھے یہ لوگ کرتے ہیں تو جو والدہ ہیں وہ تو نہ بہووں کے لیے کچھ کرتی ہیں نہ بہووں کے لیے کچھ کرتی ہیں مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرتی ہے دیل کرے تو ایک وہ فور سسٹر بھی تھوڑا سا ہے ان کو پیٹے شیٹے لے کے دیئے باقی تو کسی کے لیے بھی کچھ نہیں تو ہمیرا ماما جہاں پہ دو سوٹ مغوایا تھے دو بہویں تھی ان کے لیے بھی کچھ مغوا لیتی کچھ بھی نہیں مغوایا اور جو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس نے ہمیرا نے جا کے اس کو چادر دیئے مہویش کی ماں کو تو اس کی سمدن تھی ان کے گھر سے بھی ان کے طرح کچھ جانا چاہیے ان کو خیرات پہ نہیں تو ہوتا تھا اس کو پہلے ایک دن لے آتے جو تھی مہویش کو ایک دن پہلے لے آتے اس کی والدہ کو بھی لے آتے اور جاتے ان کو بھی رخصت کر دیتے ضروری تو نہیں کوئی جو امائیں ہیں اب یہ ہے کہ یہ ہمیرا اتنی ہدری ہے اس نے ادھر جو اپنی ساس اور بھی انند کے لیے جو جائن میں حضر لیے ابا جی اور امہ جی کے لیے لیے وہ آئیں گے تو وہ لے کے جائیں گے تو کیا مہویش کی ماہ کا کوئی حق نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے میں تو یہ لوگوں کو دیکھیں رانو قسم سے کیسی عجیب یہ فیملی ہے اور یہ پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں لوگوں کہتے ہیں جی آپ ہمیں زیادہ زیادہ دیکھیں لوگ بھی اپنے گھروں میں یہ کچھ کریں کہ وہوں کی کہیں جگہ ہی نہ چھوڑیں تو یہ کہ ان کے مائکے سے آ جانا چاہیے ابھی بھی مٹھائی مجھے پڑھی سارے کھا رہے تھے تو مجھے لگتا وہ ہی مٹھائی تھی جو میہویش کے گھرانوں سے آئے تھے میہویش کی باتوں سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے وہ جو شیالیاں لگاتی ہے ایسے اٹھیں سیدھی باتیں کرتی ہے تو وہ بھی اپنی بیٹی کو جب لے گئی ہو تھے تھے علی ویر کی گود میں ڈال کے تھے اچھوٹے نانے ورگا غصہ ہے تھا اچھوٹے نانے ورگا غصہ تو کمنٹ کا بھی دیکھیں آپ لوگوں نے اپنے تو کمنٹ آئے ہوئے تھے جی یہ جو میہویش اس نے اپنی بچی کو ہر بندے کا ساتھ ملایا ہے کس کی جیسے اس کے بال ہیں یہ جو ساتھ بچی لینے گئی تھی ہم نہ کئی بات اس جیسے اس کے بال ہیں مویش جیسی اس کی ناک ہے علی ویر جیسے اس کا غصہ ہے حدی ہو گئی ابھی ایک بچہ پورے خاندان کی وہ عادتیں لے کے آیا عادت ہوتی ہے ماں یا باپ یا ننہار یا درہار یہ اداب نے تو پورا خاندان بچی کے عادتیں بچی کے عادتیں کس پہ جائیں گے تو وہی ان کو کمنٹ آتے ہیں پھر ان کو غصہ آتا ہے پھر وہ کمنٹوں پر یا ویڈیو بنا دے یا وہ کمنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ کچھ ہی کرتے ہیں ابھی دیکھتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے کس پہ کس پہ جائیں گے اور کب تک یہ گفتوں اب سلسلہ چڑھتا رہے گا تو اگلی ویڈیو میں بات کریں گے یہ جو ٹوپک چھیڑا ہے اس نے ارم والا فیاد نے اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اللہ فیز